بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلع اتنا چست کپڑا اتنا باریک کپڑا پہنیں گی کہ پہننا اور نہیں پہننا ایک ہی بات ہو جائے گی آج اللہ رحم کرے ہماری امت کی ماں بہنوں کو آپ دیکھ لیں میں غیر مسلموں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میرا خطاب ان سے ہی نہیں امت کی ماں بہنوں کو دیکھ لیں کیا حالت ہو گئے لباس کا ایک تو پردہ برخہ پورا غائب ہے اور اس پر وہ کپڑے جو انر ویرس تھے اس کو باہر پہنے جا رہے ہیں سلیکس کے پیجامے پہنے کے ہوئے لڑکیاں باہر نکلے سلیکس جو کہ اتنا چمر جاتا جسم سے ایک تو انہائیجنیک ہے نقصان دے سکین کے لیے پھر بھی بیرال فیشن سب پہنے تو ہم کیسے پیچھ رہیں گے جو جو حرکت کریں گا وہ کریں گے نہ ہم ٹھوڑی پیچھ رہیں گے کسی حرکت میں اتنا چست اتنا پتلا اتنا جسم کو چپک جاتا ہے کہ پہننا نہیں پہننا دونوں برابر ہوتے ہیں کپڑے پہنے بھی ننگی ہوں گے جسم کے سارے آزاد دیکھ سکتے مکمل چھلک سکتے کیسے پھر فرمایا وہ اونٹوں کی کوہان کے جیسے جڑے لگائیں گے اونٹوں کی کوہان اونٹ دیکھا آپ نے اونٹ کی کوہان کوہان سمجھتے ہیں اونٹ کی کوہان مطلب اونٹ کیا کرتا ہے ایکسٹر کھانا کھا کے رکھتا ہے اور چربی بناتا ہے وہ چربی اس کے پیٹ کے بیچ میں ہوتی ہے اونچی اور وہ چربی کب کاماتی مانونہ جب رکستان میں پھر جاتا پانی وغیرہ نہیں ملتا تو وہ چربی کو یوز کر کے وہ زندہ رہ سکتا ہے پانی دو دو مہینے تک وہ زندہ رہ سکتا ہے رکستان میں بغر پانی کے بغر کھانے کے تو وہ چربی کو یوز کرتا ہے کوہان اگر اونٹ نے دیکھا کسی نے تو ہمارے علاقے میں بیل دیکھئے جو بنے میں بیل کرسان جس کو بولتے ہیں اس کو ایک کوہان ہوتی ہے وہ بھی ایکسٹرا کھا کھا کے وہ کوہان جو اتنی بڑی ہو جاتی ہے اگتم گول نکل جاتی، ادھڑھçarی تو کہا اونٹوں کی کوہان ہے، اونٹ کی کوہان بھی جب بڑی ہوتی ہے تو ڈھل жاتی چکا ہے ادھر گر جاتی ہے اونٹوں کی کوہان جیسے ہوں گے اور وہ اپنی گردنوں کو جھکا کر چلیں گی جھکا کر چلیں گے علماء لگتے ہیں کوہان مطلب سار کے اوپر جڑا ڈالیں گی گردنوں کو جھکا کر چلنا یہ رجھانے کے لیے اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ حربہ ہوں گا گردنوں کو جھکا کر چلیں گی خود مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی خود اٹریکٹ ہوں گی مردوں کے طرف اور مردوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کریں گی جوڑا دالیں گی ایک مخصوص سٹائل میں گردن رکھ کر چلیں گی جوڑا بھی ہے گردن آپ یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں آج کے معامل میں غیر مسلم اور مسلمان سب اس میں لگے ہیں اٹریکشن کے لیے جوڑا دالیں گی سر کو ایک طرح سے جھکا کر گردن کو چلیں گی اور آپ کو پتا ہے نا گردن کا ہر عمل ایک اشارہ کرتا ہے سامنے والے آپ نے دیکھا یہ گردن کا عمل گھنڈے خشتا ہم کے لوگ ہیں تو گردن حالانے کا عمل ان کا علا گرہتا یہ عمل بتاتا ہے کہ یہ گھنڈا ہے آپ سمجھیں گردن کا ہر جیسٹر گردن سے انسان بہت کم جیسٹر کرتا ہے لیکن سارے کچھ نہ کچھ میسج دیتے ہیں اور الگ الگ لوگوں کی صفتیں ہوتی ہیں سمجھا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے آپ پورے جسم کے ساتھ پلٹ جاتے تھے چونکہ اگر میں کسی کو کالی پلٹ کر دیکھوں تو تھوڑی حکارت ہوتی ہے یہاں آجا کر لینا حکارت ہے آجائی پورا پلٹتے تھے گردن سے اشارہ نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ اشارہ بھی کچھ سگنیفیکنٹ دیتا ہے ہر گردن کا اشارہ ایک میسج پاس کر رہا ہے نیکس ٹائم ملو یہ بھی ایک اشارہ ہے اس لئے کہ وہ مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں ہوں گی مردوں کو اٹریکٹ کریں گے تو ان عورتوں کی کیا صفت ہوں گی ہے جوڑا